بتاؤں گا ان کو بھی آگے بھی ایسے بڑھاتے رہنا ہے اگر ہم نشے کے بینا گیم کھیڑیں گے ہم خود مجبوط ہوں گے ہمارا سریر تگڑا ہوگا ہمارا دیش تگڑا ہوگا جو دشمن دیش ہے وہ ہم سے ڈرین گے سو سبھی سٹیٹس نے جتنا پارٹسپیڈ کیا ہے جنہوں نے میڈل جیتے ہیں میں سبھی کو بتائی دیتا ہوں جو میڈل نہیں جی سکے آگے آپ کے پاس کمپیٹیشن بہت آنے والے ہیں ایک ایک سال میں نیشنل پدر پر دو دو تین تین کمپیٹیشن ہوتے ہیں کھیلو انڈیا آ رہا ہے کھیلو انڈیا میں ہمیں آپ سبھی نے ادھر پارٹسپیڈ کرنا ہے آپ کی سٹیٹس جو سیلیکشن کرے گی وہ سیلیکشن میں آپ نے جانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں جو دیکھ رہا ہوں آپ سبھی نے ڈسٹیپلن میں رہ کر جس ساری گیم آپ چلا رہے ہو جو پربندک ہے وہ چلا رہے ہیں کھڑاری ڈسٹیپلن میں رہ کر گیم کھیل رہے ہیں میں سبھی کو مبارک بات دیتا ہوں زیادہ سوا نہ لیتے ہوئے منتری جنے بھی جانا ہے میں منتری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا سر سٹیڈیم کے لئے اور سٹیڈ میں سبھی ایک ایک سٹیڈیم میں ہم ایک ایک روم دلانے کا امشاشن دیا جائے اور سٹیڈ کے جتنے بھی سپورٹس افسر ہیں ان کو اگر آپ لیٹر لے دے ہوئے تو ہمارا گتکے کا پنجاب سٹیڈ میں اور زیادہ ہی ہم ترقی کر سکیں گے اور ہمارے کھڑاری بھی ایس میں زیادہ پرچپڑ کر سکیں گے بہت بہت دھنیواز سر آپ کا آپ نے بہت ہی اپنا قیمتی سامنہ کالا جو آج ہم مارے پاس آئے ہیں بچوں کو شیروا دینے کے لیے بہت گروہ جی کا خالصہ شریف واہ گروہ جی کی فتح بہت دھنیو پولر صاحب اسی تنباد کر دیا برک صاحب ایس پی صاحب ساٹھے بچکار ویٹھے نے سردار جگجی سنگھ جی دردی چڑھ دی کلا ٹی وی چینل والے تے انہ دی سموچی ٹیم ہروندر سنگھ جی خیرہ ڈی ایس پی صاحب انسپیکٹر آلک صاحب میڈم بڈیچ سارے اندھا تنباد کر دیا ہون میں بینٹی کر دا ساڑے اج دے مخ مہمان سری امن اروڑا جی کیبنٹ منتری پنجاب سرکار او بچے آنو سیروا دین دین گے انہ دے نال پولر صاحب تے سردار رجندر سنگھ جی سول صاحب انہ نو نال لے کے آنگے ویلکم سر بہت ہی پاون اور پویتر ستان مستوانہ صاحب کی اس پویتر اس مقدس دھرتی پہ سنت بابا عطر سنگھ جی مہاراج کو نتمت سکھ ہوتے ہوئے آج کی اس ایڈھ نیشنل گت کا چیمپینشپ میں پہنچے سبھی پلیئرز ان کے پیرنٹس ان کے ٹیچرز ان کے سبھی پارٹیسپینٹس اور موسٹ امپورٹنٹلی جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہوا ہے کہ پچھلے سولہ سال سے گتکے کو جو کہ جس کی دات ہمیں گروہ صاحب سے ملی ہے اس کو آگے بڑھانے اور پرموٹ کرنے کے لیے جو دن رات میند مشکت کر رہے ہیں ہمارے سارے ساتھی گت کا فیڈریشن انڈیا کے پریزیڈنٹ ساتھ چانسکی جی پولر صاحب آئی پی ایس تی ای جی صاحب سوہل صاحب تور صاحب دردی صاحب خیرہ صاحب سارے ہی صدکار یوگ ساتھی یہاں کے منیجمنٹ اور منیجمنٹ کے سارے میمبر سہبان سارے ہی فتح کرو پروان واہی گروہ جی کا خالصہ سب سے ہندی یا پنجابی جی ہندی 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 میں بھی پنجابی جی سوکھا ہندی یا بچے ہاتھ کھڑا کرنا آپ کو بیٹا پنجابی بلکل ہی سمجھائے گی چلو پھر ہندی ٹھیک ہے پنجابی چلو جیڑے بیٹا گیسٹ آئے لینے جی انہاں تسیتا جڑے ہی ہوئے ہو اس گروہ صاحب دی دات دینال آپنا آج سارے ہندہ فرض ہے کہ پنجاب تو تے پنجابیاں تو باہر دے بچے ہندو بھی آپاں گروہ صاحب دی اس دات دینال جوڑی اسے کر کے ہندی جلن دو جاو ہاتھ تھا جو میں جس خیرہ صاحب نے کہا ہاتھ تھا میرا بھی تنگی ہے پر کوئی کہا لیں سو بچوں سوی ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ دیش کے ہر کونے سے چوبیس ٹیٹ سے اس ایڈھتھ گتکہ نیشنل چیمپینشپ کے لیے پہنچے ہو اور مبارک بات اس ساری کی ساری ٹیم کو بولر صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو بہت خوشی ہوئی ہے بہت من کو پرسندتہ ہوئی ہے آج یہاں پہ آکے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اٹھارہ سال سے اتنے اچھے اتنے سنسیر انیشیٹیوز ایفورٹس پہ کیے جا رہے ہیں صحیح معنی میں بولر صاحب میرے کو بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ جو ایک نوملی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جی گتکہ تو صرف اور صرف ہمارے نہنگ سنگوں تک یا گردوارہ صاحب تک سیمت رہ گیا میرے کو بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ اس کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی پرموٹ کرنے کے لیے اتنے اچھے ایفورٹس سو اس بات کے لیے آپ مبارکباد کے پاتروں آپ کے لیے ایک تعلیم ضرور بنتی ہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ گتکہ کے ایک نہیں ملٹیپر جتنے کہلے اتنے اس کے فائدے اور ایک جو میرے کو میں اینلائز جو کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ گروہ صاحب نے بھی اگر صدیوں پہلے شروع ہوا تھا یہ اس ٹائم پہ جب سکھ اتحاس کی سکھ قوم کی سرجنا ہو رہی تھی تو وہ سیلف ڈیفینس کے لیے تھا اور اس سمیں وہ حالات تھے بیٹا جو بچے پنجاب کے باہر سے آئے ہیں ان کو شاید پنجاب کی یا سکھ اتحاس کے بارے میں نہیں بتا کہ جتنے انویڈرز آتے تھے وہ چاہے موگن ہوئے ادھر سے افغانستان سائیڈ سے جتنے آتے تھے سارے کے سارے پنجاب کے تھرو آتے تھے یہاں انویڈ کرتے تھے پنجاب یہاں سے آگے بڑھتے تھے پھر لوٹ کے آگے چلے جاتے تھے باقی ساری سٹیٹس شاید ایک بار ان انویڈرز کا ان لوگوں کا جو پنجاب کے اوپر دیش کے اوپر حملہ کرتے تھے وہ شاید ایک بار لڑائی لڑتے تھے لیکن پنجاب اور سکھ قومی ایسی تھی کہ جن کو دو دو بار ان سے لڑائیاں لڑنی پڑتی تھی اور اتنے ہی اتیہ چار دیشواسیوں کے اوپر ہوتے تھے سو اس سمعے میں اگر آپ سکھ اتحاس کی بات کر لوگے دیکھو گے کبھی پڑھو گے تو میری پیری کا جو صدانت ہے کہ جہاں گرمت کے ساتھ گروہ صاحب کے ساتھ پرمارت کے ساتھ جڑنا ہے وہاں پہ جہاں پہ انیائے ہوئے جہاں پہ دھکا ہوئے جہاں پہ ظلم ہوئے اس کے خلاف دلیری سے مانداری سے سبھی دھرم مذہب ریلیجن کاس سب کو چھوڑ کے انسان کے ساتھ کیسے کرنا ہے اس کی لاکھوں مثالیں سکھ دھرم میں ہے بچوں جو بچے مجھے آپ سے پہ رہے ہیں آپ لوگ کو بھی پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اتحاس کبھی کسی دنیا کی کسی ہسٹری میں اتحاس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہیں کسی دھرم میں دیکھنے کو ملے گا نہیں سو تب سے شروع ہوا لیکن دیرے 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 جیسے سما چینج ہوتا گیا کم ہوتا گیا اور آج بڑے ریئرلی کہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ جو بولر صاحب آپ نے سول صاحب آپ لوگوں نے جو انیشیٹیو لیا ہے میں سلام کرتا ہوں اس کو کہ ایک نہیں ایک نہیں کئی فائدے سب سے پہلے کہ آپ آپ گروہ صاحب کی سکھشاہ کے ساتھ جڑتے ہو آپ نے نشوں سے دور رہنا ہے آپ نے سیلف ڈیفینس کے لیے اپنی جب نشوں سے دور رہو گے تو اپنی آپ کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی ہیلتھ جیسے آپ روز بڑھتے ہیں بچے سکول میں بڑھتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ کہ جو آج بھی جیسا محول اپنے سماج کا بنتا جا رہا ہے خاص طور پر بیٹیوں کے لیے بچیوں کے پرتی اس کے لیے سیلف ڈیفانس جس طریقے سے دیکھ رہے تھے وہاں پہ ایک 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 بیٹی دکھا رہے تھے ایک ایک بیٹی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی دس شرارتی لوگ ہوئے دس دس پندرہ پندرہ کا مقابلہ ایک بچی کر سکتی اس سے بڑا بینفیٹ کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹی اور اس کے لیے چوبیس سٹیٹ سے ساڑھے سولہ سو بچے ایک جگہ پہ سنت بہتر سنگھ مہاراج کی پاون پویتر دھرتی کے اوپر آج آپ سب لگائے ہو جہاں پہ پنجاب میں زلہ سنگور میں اور سنام حلقے میں جہاں آپ لوگوں کا دل سی گہرائیوں سے آپ مبارک بات ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پولر صاحب نے بھی بات کی تور صاحب نے بات کی خیرہ صاحب نے بات کی میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ نمبر ایک تو دھرتی ہے سنت بابا اسی مہاراج کی اور دوسرا جو آپ نے چاہے سٹیڈیم کی بات کی چاہے پیسوں کی بات کی یہ اس چیز کے لیے آپ نے بات کی ہے کہ گتکے کی پرموشن کے لیے گتکے کی دات کھائیں گروہ صاحب سے اتنے جہاں سے آپ لوگوں کو گروہ صاحب کی سکھشہ سے آپ سب کچھ ملا ہے وہاں پہ میں کون ہوتا ہوں کچھ بھی دینے والا میری تو صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ لوگ جو گراؤن بنانا چاہتے ہو سٹیڈیم بنانا چاہتے ہو جو بنانا چاہتے ہو آپ اس کی پروپوزل بنا کے میرے پر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ آئیے تو صاحب آپ لوگ آئیے جو کہوگے جیسا کہوگے ویسا پنجاب سرکار آپ کے حکموں کے اوپر فو چڑھانے کیلئے بچن بد ہے میں آپ کو اتنا بشواز دلاتا ہوں سو ایک بار پھر سے بہت بہت آپ کو مبارک باد اور میں سمجھ داؤ ہوں کہ چاہے آپ نے نس ایف کی بات کی اس کے لئے بھی جو بھی کرنے کی ضرورت ہے سٹیٹ لیول کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول ساتھ سے پچاس ساتھ سے دو ساتھ سے چل رہی ہو یہ تو سب سے پرانی مارشل آٹس کی اگر کوئی ہے تو گتکہ ہے سو اس کی پرموشن کے لیے میں سمجھ دا ہوں کہ اپنی سب کی ہی صرف سماجی کی نہیں سوشل طور پہ ریلیجیس طور پہ ہمینیٹ طور پہ اپنی جیت اور پہ بھی اور سرکار کا نمائندہ ہونے کے ناتے بھی آپ کے حکموں کے اوپر فوچ چڑھائیں گے سو اتنی شبدوں کے ساتھ سب کا بہت بہت دھنیواد ایک وار گج وج کے سارے بچے نجڑے اوہو فتح دی گرو فتح جڑی اوہو پروان کرے ہوتے ساتھ دیو بولے سونے را بہت بہت نوازی